تو آداب نوازگار بڑی نیس اچھا کہا لے گا پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کہ ایم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی آج کی کہانی سناؤں اس سے پہلے آپ سبھی کے لیے ایک سرپرائز اس سرپرائز ایک ویڈیو کے شکل میں اس کہانی کے آخر میں جب یہ بڑے میلیج انیورسیری سارے وشش پورے ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا وہ ویڈیو دیکھے گا آپ ہی کے لیے اس لیے کہ ایک عرصے سے ایک زمانے سے بہت سارے لوگ ایک گزارش کر رہے تھے اور آخر کار وہ گزارش جو تھی وہ اب قبول ہو گئی منظور ہو گئی اور کیا ہے وہ گزارش اور کیسے کیا آپ ہی کے لیے کیوں تو یہ میں کچھ بتاؤں گا نہیں سیدھے کہانی شروع کرتا ہوں لیکن ہاں آخر میں وہ ویڈیو ضرور دیکھے گا پہلے آپ خود بودھ جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے کی معاملہ ہے کیا کل کیا آپ کو کہانی سنائی گوہ میں جو کچھ ہوا اور میں نے کہا تھا اس کا اپ ڈیٹ دوں گا لیکن اس اپ ڈیٹ کہ اگر بات کروں تو اپنے آپ میں ایک پوری نئی کہانی نکل کر سامنے آئی ہے ابھی تک جو پوری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی وہ یہی تھی کہ سوچنا گوہ کی ایک ہوتیل سے چیک آؤٹ کرتی ہے ایک کیپ بک کراتی ہے اور بینگلورو کیلئے چلی جاتی ہے ساتھ میں ایک بیگ تھا بیگ میں ایک بچے کی لاش تھی اور گوہ پلیس کرناٹک پلیس کی مدد سے ایک تھانے میں روک کر اس بیگ کو برامت کر لیتی ہے پھر سوچنا کو گرفتار کر واپس گوہ لے آتی ہے اور اس سے پوچھتا جاتی ہے جبکہ بچے کی لاش وہیں چتر درگ علاقے میں کرناٹک کے اسی کے سرکاری اسپتال کے مردہ گھر میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ پوست موٹم ہو اس بچے کا پتا یعنی کہ سوچنا کا ہزبنٹ وہ انڈونیشیا گیا ہوئے تھے ونکٹ رمن کل شام ہی جکارتہ سے واپس لوٹے اس کے بعد پوست موٹم ہوا پوست موٹم کی ریپورٹ سامنے آئی اور اسی ریپورٹ سے اس کہانی کی شروعات کرتا ہوں ڈاکٹروں کے ایک پینل نے اس پوست موٹم کو انجام دیا اور ان میں سے ایک ڈاکٹر کمار نائک بھی ہے کمار نائک نے اپنے اس پوست موٹم ریپورٹ کے بارے میں جو بتایا وہ یہ ہے کہ چار سال کے اس بچے کی موت جس وقت پوست موٹم ہو رہا تھا کل شام کی بات ہے اس سے قریب چھتیس گھنٹے پہلے ہوئی تھی دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ جو موت کی وجہ تھی وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک اسٹرنگلیشن یعنی گلا گھوٹنا گلا گھوٹ کر مارنا اور دوسرا جو انہوں نے بتایا وہ تھا اسمودرین یعنی کہ سانس کا روک جانا اب یہ دونوں چیزیں کیسے پوسیبل ہیں تو ایسے کی یا تو آپ نے ہاتھ سے گلا دبایا ہو یا پھر تکیا سے دبایا ہو یا پھر ٹوول سے دبایا ہو یا پھر تار کا استعمال کیا ہو پوست موٹم ریپورٹ اس کو کلیر نہیں کرتا لیکن یہ کلیر ہے کہ گلا گھوٹ میں سے یا پھر اسمودرین یعنی کہ سانس رکنے سے یہ موت ہوئی ہے بچے کے پورے جسم پر کہیں بھی چوٹ کہ کوئی نشان نہیں ملے یعنی اس کے کوئی مارپیٹ یا باقی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی پورے جسم میں بچے کے یا نا کان سے بھی کہیں کچھ خون کے نشان بھی نہیں ملے اور موت چھتیس گھنٹے پہلے ہوئی تھی یعنی کہ جو ٹائمنگ کے حساب سے تھی کہ موت ہوئی سیونتھ جینوری کو رات آٹھ سے دس کے درمیان اب پوست موٹم ریپورٹ نے یہ تو بتا دیا اور یہیں سے ایک بڑا سوال سامنے آ گیا سوال یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا خلاصہ ایسے ہوا کہ گوہا کے جس ہوتل میں سوچنا ٹھہری ہوئی تھی جب وہ چیک آؤٹ کر کے جاتی ہیں اور صبح ہوتل کا سٹاف کمرے کو صاف کرنے جاتا ہے تو وہاں خون کی کچھ بوندوں کو دیکھتا ہے اور خون دیکھ کر اسے کچھ شک ہوتا اور وہ مینیجر کو انفارم کرتا ہے مینیجر پولیس کو بتاتی ہے پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور گوہا پولیس نے بھی باقاعدہ کیمرے پر ریکارڈ پر یہ بات کہی کہ کمرے سے خون کی بوندیں ملی تھی اب پوسٹ موٹم ریپورٹ کہہ رہا ہے کہ گلہ گھوٹنے سے یا سانس رکنے سے یہ موت ہوئی تو پھر یہ بلٹ کہاں سے آیا خون کے نشان کہاں سے آیا اب یہ عجیب سی پہلی تھی اب یہ گوہا پولیس ہی بتا سکتی تھی تو آج میں نے دوپہر کو جو گوہا کے اس وقت ڈی جی پی ہیں جسپال سنگھ ان سے فون پر بات کی مجھے واردات شو کے لیے بھی ان کا کوٹ چاہیے تھا کیونکہ جسپال سنگھ جی یوٹی کیڈر کے ہیں پہلے ڈیلی میں رہے ہیں اور یوٹی کیڈر کی لوگوں کی پوسٹنگ ہے تو دلی یا پھر گوہ آپ کے میزورم انڈمان چنڈیگڑ سات ایسی جگہوں پر ہوتا رہتا جہاں جائے یونین ٹیریٹری کا رون ہے تو اس خون کی پہلی کی بارے میں میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر گھلہ گھوٹ کر مارا گیا یا پھر سانس رکنے کی وجہ سے یہ موت ہوئی تو پھر کمرے میں خون کی بوندے کہاں سے آئیں تب انہوں نے جو کہا وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ جب سوچنا سے پوچھتا چھوئی تو اس نے ایک نئی چیز بتائی اور وہ نئی چیز ایک تصویر سے بھی اس کی گواہی مل رہی تھی سوچنا کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پٹی بندی تھی جب اس کو کوٹ لے جا جا تھا یا اس کی جتنی بھی تصویر پولیس کا سٹڈی میں آئی ہے اس کے لیفٹ ہینڈ پہ رسٹ کے پاس بینڈ یا پوری پٹی بندی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جب بچے کی موت ہو گئی اس کے بعد سوچنا نے خود بھی مرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی کہ سوسائٹ اس نے ایک سیزر اٹھایا کینچی اور کینچی سے اپنے کلائی کی نس کو کاٹنے لگی لیکن شاید نس کاٹتے وقت اس کا ارادہ بدل گیا یہ اسے ڈر لگا موت سے اور وہ رک گئی لیکن تب تک کچھ خون کی بوندیں نکل چکی تھی پھر اس نے کسی طرح اپنے ہاتھ پہ کپڑے وپڑے باندھے اور وہ خون کی بوندیں اس فرش پر ہوتیل کے گر چکی تھی جو بعد میں صفائی کرنے والے کو نظر آئی اور یہ پٹی بھی یہ گواہی دے رہی تھی کہ اس کی کلائی کٹی ہوئی ہے تب اس خون کی بوندوں کو اٹھا کر ڈی این اے جا آج کے لیے بھیج دیا گیا کہ یہ بلڈ جو ہے یہ سوچنا کہی ہے کہ یہ نہیں ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پہلی ہے خون کی وہ یہ ہے کہ اس سے بچے کو کسی طرح سے کسی مطلب ہاتھیار چاکو اس سے نہیں مارا گیا یا تو گلہ گھونٹا گیا ہے یا پھر موپر تکیا رکھ کر سانس رکھی گئی ہے اور اس سے اس کی موت ہوئی اور جو خون کی پہلی تھی وہ خود اس کی تھی سوچنا کی لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوئی جب سوچنا ہوتیل چھوڑ کر گوہ سے بینگلورو جا رہی تھی اور یاد ہے کل میں نے آپ کو کہانی میں سنایا تو ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر لے کر گوہ پولیس نے بات کی ڈرائیور سے اور کہا میڈم سے بات کراؤ تو میڈم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بچے کے ساتھ آئی تھی آپ اکیلے چیک آؤٹ کر کے جا رہی ہیں آپ کا بیٹا کہا ہے اس پر انہوں نے ایک کہانی گڑھی کہ گوہ میں ہی ایک دوست ہے اسے گھر پر ان کا بیٹا ہے کچھ دن وہی رہے گا ساتھ میں تب گوہ پولیس نے ایک اور سوال پوچھا تھا سوچنا سے اور سوال یہ تھا کہ آپ کے کمرے سے خون کی کچھ بوندے ملی ہیں وہ خون کہاں سے آیا تب سوچنا نے کچھ اور جواب دیا تھا سوچنا نے یہ کہا تب کہ مجھے پیریٹس ہو رہے تھے اور اسے پیریٹس کی وجہ سے خون کی بوندے وہاں پر تھیں اور اگر میں نے کمرہ گندہ کیا ہے تو میں اس کا جو بھی پیسہ ہوگا صفائی کرنے کے لئے میں دے دوں گی بٹ وہ میرے پیریٹس کی وجہ سے وہ بلڈ وہاں پہ تھے تو یہ پہلی اس نے چیز بتائی تھی لیکن جب اسے گرفتار کر کے لائے گیا اس کے ہاتھ پہ پٹیاں تھی دیکھا گیا تب اس نے پھر یہ دوسری کہانی بتائی تو یہ تو ہو گئی خون کی پہلی کلیر ہو گیا یہ معاملہ ایک بہت ہائی پروفیل مرڈر میسٹری تھی پچاس سال پہلے پریسیڈن کے ایک پرسنل ڈاکٹر ہوا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ چاہ رہا قتل بھی کسی اور کا نہیں وائف کا اپنی ککو ایف ایم کے آڈیو بک پر یہ پوری کہانی بہت ہی انٹریسٹنگ انداز میں ہے اس کے علاوہ آروشی تروار آروشی آج بھی انسل تھی وہ کہانی آروشی اور ہیمراج کی یہ پوری کہانی بھی ککو ایف ایم کے آڈیو بک پر ہے تو یہ دونوں کہانیاں ضرور سنیے اور سنیے تو پھر شروع سے آخر تک سنیے کہ لو بیچ میں رکیں گے تو پھر تاہت تم میں ٹوٹ جائے گا مزہ بھی نہیں آئے گا کوکو ایف ایم کو آڈیو بک پر یہ دونوں کہانی دوہزار تائیس کا آپ کا کوکو ایف ایم ایکسپیلینس کیسا رہا آپ کا کتنا منٹ سکرین ٹائم بچا آپ نے اپنا کتنا قیمتی سمیں بچائے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے کوکو ایف ایم پر آپ کی سننے کی کتنی شمتہ ہے یہ سب آپ کوکو ایف ایف ایم پر پندر لاکھ سے زیادہ اس کے ایکٹیو ہندی پیٹ سبسکرائبر ہیں کوکو ایف ایم ہر مہینے بیالیس سو گھنٹے کے کنٹینٹس کے ساتھ سامنے آتا ہے اور اس پر دس ہزار سے زیادہ آڈیو بک ہیں جسے آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زبان میں سن سکتے ہیں خاص طور پر ہندی میں اس میں بائیو گرافی بزنس کرائیم ریٹینمنٹ پولٹیکس تمام بک ہیں اور کرائن تک فیملی کے لیے خاص آفر ہے کوکو ایف ایم ایپ کی طرف سے اور وہ آفر ہے اس بار 50% ڈسکانٹ تو یعنی آپ پہلے مہینے کے لیے صرف 49 روپیز میں سبسکرائبشن حاصل کر سکتے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ جو آڈیو بک کا خزانہ جہاں چاہیں جب چاہیں سن سکتے ہیں اور ڈسکرائبشن میں لنک ہے تو لنک میں جائیں اور کرائن تک فیملی کے لیے کرائن 50 کوپن کورڈ ہے اس کا استعمال کریں اور 50% ڈسکانٹ پائیں 99 روپیز کا سبسکرائبشن پہلے مند کے لیے صرف 49 روپیز میں اب اس پورے معاملے میں پانچ سنڈے کا بہت بڑا رول ہے جو خلاصہ ہوا ہے کہ پانچ سنڈے اس کہانی کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے دراصل پورا معاملہ یہ ہے کہ 2019 میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا 2010 میں شادی ہوئی تھی جب بچہ پیدا ہوا جب گوہ پولیس نے پوچھتاچ کی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسی کے پوچھتاچ سے جو خبریں باہر آئیں جو گوہ پولیس کے سورسز نے بتائیں وہی آپ کو کہانی سنا رہا ہے تو جب یہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد سے ہی میہ بیوی میں انبند شروع ہو گئی تھی سوچنا کو یہ لگتا تھا ہے کہ اس کا ہزبن ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ دونوں ورکنگ تھے سوچنا نے اپنی ایک کمپنی کھول لی تھی اے آئی لیب اور 2010 سے 2019 سے پہلے تک دونوں پتی پتنی مل کر اس کمپنی کو چلا رہے تھے لیکن پھر 19 سے کچھ پہلے ہی جب یہ کمپنی اسٹیبلش ہو گئی تو ونکر ٹرمن نے اس کمپنی سے اپنے آپ کو کنارے کر لیا اور کہا کہ تم کرو اور وہ خود ایک اے آئی یعنی آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ تھا اس نے فیزکس میں پی ایج ڈی کر رکھا ہے تو اس کے بعد اس نے اپنا ایک بزنس شروع کر دیا ایک نامی گرامی جو فائننس کی کمپنی ہے فائننس سرویسز دیتی ہے وہ اس کو اس نے جوائن کیا اور ساتھ میں اپنا بزنس کرتا تھا اور اچھے خاصے وہ اس کی سیلری تھی تو ادھر اس کا بزنس چل نکلا ادھر اس کے ہٹنے کے بعد جو سوچنا کے کمپنی تھی وہ اتنا اچھا اے آئی کمپنی کر نہیں رہی تھی جو وہ ایتھکس لیکچرر کے طور پر کام کر رہی تھی ادھر بیبی ہونے کے بعد دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی دوریاں اور بیبی کون دیکھے کون کام کرے اس کو لے کر جو گھر میں عمومن ہوتا ہے اس کو لے کر جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا بہت یہ جھگڑا عام طور پر ایک میاں بیوی کے بیچ میں جو ہوتا ہے گھر کے چار دیواری کے اندر نارمل بھی تھا اگلے ایک سال تک دونوں لڑتے پھر ساتھ رہتے سلا کر لیتے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پھر کرونا آگیا تو ساتھی میں رہنا تھا تو کرونا میں بھی ساتھ تھے ایک کس ختم ہوتے ہوتے پھر بائیس میں جھگڑا اور بھی شروع ہو گیا لیکن اب بھی گھر کے اندر یہ سارا جھگڑا ہو رہا تھا شروعات ہوئی اگست بنکر ٹرمن گھر چھوڑ کر چلا گیا اگست دو ہزار بائیس کی بات اسی روز جو سوچنا تھی اس نے بینگلورو کے ایک پولیس ٹیشن میں جا کر ایک ریپورٹ لکھا دی اور ریپورٹ یہ لکھائی کہ اس کا ہزبنٹ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے پولیس نے کمپینینٹ لکھی اس کے بعد سممن دیا گیا بنکر ٹرمن نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے اس کے بعد ایفائی 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 ایفی 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 تب تک سوچنا کوٹ بھی پہنچ گئی کہ آدمی کیر نہیں کرتا ہے بچے کا بھی کیر نہیں کرتا ہے اور ہم ساتھ ہم رہے رہ نہیں سکتے تو ڈیورس کا معاملہ تو بنکر ٹرمن نے کوٹ میں سارے الزاموں کو کہا وہ ایک طرح سے کھندن کیا کہا کہ یہ سب بکواس سے جھوٹ ہیں لیکن اب معاملہ کوٹ تک پہنچ چکا تھا تو جب ڈومیسٹک وائلنس والی بات آئی تو اس وقت سوچنا نے اپنے کچھ واتس اپ چیٹس جو دونوں میعوی میں جب جھگڑا ہوتا باچیت بند تھی اس وقت کے دوران کے کچھ ایسے ویڈیو تصویریں جو شاید وائلنس کی تھی وہ عدارت میں سامنے لگ دیا اور اس نے کہا کہ یہ ہے میرے پتی کا برطاؤ میرے ساتھ کوٹ نے جب یہ سارے سبودوں کو دیکھا نے کہا کہ جب تک اس معاملے کا نپٹارہ نہیں ہو جاتا ڈیورس کے فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک وینکٹ رمن اپنی پتنی سوچنا سیٹ سے دور رہے گا اپنے بیٹے سے دور رہے گا اور کوئی کومنیکیشن ان کے ساتھ نہیں رکھے گا اور یہ اس لیے تھا کیونکہ سوچنا سیٹ نے کوٹ میں کہا تھا کہ ہمیں اس سے خطرہ ہے تو کوٹ کا یہ فیصلہ آ گیا اب ایک باپ کو اس کے بیٹے سے دور کر دیا کوٹ نے اور کہا کہ آپ اس کے گھر کی اردگرد بھی نظر نہیں آنے چاہیے تو آپ نہ سوچنا سے ملیں گے نہ اپنے بیٹے سے ملیں گے اور جب تک یہ فیصلہ نہیں آ جاتا یہی ہوگا اسی کے ساتھ اب سوچنا نے ایک اور ارضی ڈال دی کوٹ میں اور کہا کہ چونکہ میرا بیٹا اور میں تو ہماری پرورش کے لیے گزارہ بھتہ کے لیے ہمیں ہر مہینے ڈھائی لاکھ روپے میرے پتی سے دلائے جائے تاکہ میں بچے کا پالن پورشن کر سکوں اور اپنی بھی زندگی چلا سکوں اور اس نے کہا میرا پتی اس کی کمائی کی سالانہ کروڑ روپے سے زیادہ ہے اس نے کہا ایک کمپنی جہاں پہ وہ صلاحکار کے طور پر وہیں سے نو لاکھ روپے مہینہ اس کو ملتا ہے تو قریب ایک کروڑ سے اوپر ہو گیا تو اس نے ڈھائی لاکھ روپے گزارہ بھتہ مانگا لیکن کوٹ نے دونوں طرف کی دلیل سننے کے بعد اپنا پھر فیصلہ سنایا پہلا فیصلہ تھا کہ پتنی اور بچے سے وہ دور رہے گا ان کے گھر کے ادگرد بھی نہیں جائے گا دوسرا فیصلہ ونکر ٹرمن کو دیا سنایا اور وہ یہ کہا کہ آپ اپنے پتنی اور بیٹے کو گزارہ بھتہ دیں گے لیکن سوچنا سیٹ نے جو ڈھائی لاکھ مانگے تھے اتنے نہیں بلکہ بیس ہزار روپے ہر مہینہ ونکر ٹرمن اس کے لئے تیار ہو گیا اب اس نے سبتمبر اکتوبر نومبر تین مہینے تک ساٹھ ہزار روپے دی تین مہینے تک اب اس کے بعد کوٹ میں معاملہ چلی رہا تھا اسی دوران میں ونکر ٹرمن نے بھی کوٹ میں ارزی لگائی بیوی نے لگایا کہ اس کو دور رکھا جائے کوٹ نے فیصلہ دیا تھا اب دور رہیں گے ہرجانہ بھتہ خرچہ جو بھی ہے وہ دیں گے وہ بھی ونکر ٹرمن نے دے دیا اب اس نے کہا کہ جب میں سب کچھ کر رہا ہوں تو ایک باپ ہونے کے ناتے میرا حق ہے کہ مجھے میرے بچے سے ملنے دیا جائے اور چاہے تو عدالت کی نگرانی میں ملنے دیا جائے لیکن میری بیوی مجھے میرے بیٹے سے دور رکھ دی اوپر سے کوٹ کا بھی اورڈر آ گیا تھا کہ آپ گھر کے اردگر جا نہیں سکتے تب کوٹ نے انسانیت کے ناتے ایک فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ دیا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں فیصلہ یہ تھا کہ ونکر ٹرمن کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے دونوں طرف سے فائل ہو چکا کیس دونوں پتی پتنی کو تو الگ دینا ہے لیکن اس میں بچے کا کیا قصور بچے پر جتنا حق نہ کہہ اتنا ہی حق باپ کا ہے تو اس لئے باپ سے اس کے بیٹے کچھ ہی نہ نہیں جا سکتا ہاں ماں کے پاس وہ رہے گا ٹھیک ہے جب تک آخری فیصلہ نہیں آ جاتا کسٹڈی کو لے کر لیکن جب تک کوٹ کا آخری فیصلہ نہیں آ جاتا طلاق اور کسٹڈی کو لے کر تب تک ونکر ٹرمن ہفتے میں ایک بار ہر سنڈے اور مہینے میں چار بار اپنے بیٹے سے ملے گا اور سوچنا اسے ملنے دے گی جب یہ کوٹ کا فیصلہ آیا تو سوچنا ناراض ہو گئی اس نے کہا کہ نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتی لیکن کوٹ نے کہا نہیں آپ کو ماننا پڑے گا وہ باپ ہے وہ ملے گا اور چاہے تو آپ کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ دور کھڑے ہو کر دیکھئے لیکن باپ اور بیٹے کے بیچ میں مت آئی کیونکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے چار سال کا تب تو چار کا بھی نہیں ہوا تھا تو اب عدالت کا آدیش تھا سوچنا مجبور ہو گئی اس کے بعد اس فیصلے کے بات پہلا سنڈے آیا یہ بات دسمبر دوہزار تئیس کی ہے پہلا سنڈے آیا عدالت کے فیصلے کی کوپی دونوں پتی پتنی کے پاس ونکر ٹرمن اپنے وکیل کو لے کر سوچنا کے گھر پہلی بار پہنچا تاکہ کوئی الزام نہ لگے اور جا کر اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے سوچنا نے صاف منا کر دیا اس نے کہا چاہے کسی کا آرڈر میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملنا تو چھوڑو اس کی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی کافی کوششیں کر لی سوچنا نے ملنے نہیں دیا وہ چلایا ہے کہ شاید پہلی بار ہے دھیرے دھیرے مان جائے گی کیونکہ کوٹ کا آرڈر اس میں وہ بھی کیا کرے گی اب نیکس سنڈے آیا یہ دوسرا سنڈے تھا پھر ونکٹرمن پہنچا اپنے وکیل کے ساتھ اور اس نے کہا کہ ہمارے بیٹے سے ملنا ہے لیکن اس بار بھی سوچنا نے اسے بھگا دیا بہت انتظار کر رہا ہے لیکن کہا کسی قیمت پر نہیں ملنے دیں گے دھمکایا بھمکایا بھی پھر واپس لوٹ آیا دو سنڈے بید گیا کوٹ کے آدیش کے بعد لیکن ملنے نہیں دیا تیسرا سنڈے آیا پھر ونکٹرمن گیا اس نے کہا میرے بیٹے سے مجھے ملا دو سوچنا نے پھر نہیں ملایا تین سنڈے بیٹ چکے تھے اس کے بعد چوتھا سنڈے آیا چوتھے سنڈے کو بھی پہنچا لیکن تین سنڈے کی طرح سوچنا نے چوتھے سنڈے کو بھی ونکٹرمن کو اس کے بیٹے سے ملنے نہیں دیا بلکہ وہ جب بھی آتا اور غصہ ہو جاتی جب چار سنڈے ہو گئے تب ونکٹرمن نے اور اس کے وکیل نے سوچنا کو کہا کہ آپ یہ معاملہ کنٹمٹ آف کورٹ کا ہے اور یہ ایک فیملی کورٹ کا فیصلہ تھا کورٹ کی اب ماننا ہے کورٹ کے فیصلے کو آپ مان نہیں رہی ہو اور کورٹ کے فیصلے نے کہا کہ ایک باپ کو اس کے بیٹے سے ملنے کا حق ہے اور سنڈے کو ایک بار ملنا ہے کچھ گھنٹے کے لیے آپ ملنے نہیں دے رہو چار سنڈے بیٹ گئے اب ہم کورٹ سے ہی دوبارہ پرمیشن لیں گے کہ آپ کے خلاف کچھ ایکشن کیا جائے کیونکہ کورٹ اجازت دے چکا ہے یہ کہتے ہوئے چودھے سنڈے کو ونکر ٹرمن لوٹ چکا تھا اب سوچنا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ چار سنڈے تو اس نے اپنے پتی کو اس کے بیٹے سے ملنے سے روک دیا لیکن شاید اب آگے نہیں روک پائے گی کورٹ کے اس فیصلے کو بہت زیادہ دنوں تک کال نہیں سکتی تو پھر کیا کرے اور وہ کسی بھی قیمت پر ونکر ٹرمن کے چہرے پر کوئی خوشی دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور بیٹے سے جب ملتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوش ہوتا تو چار سنڈے تو اس نے ٹرکا دیا لیکن کب تک ٹرکا تھی کورٹ کا فیصلہ اس کے سر پر تھا تب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اور اسی ادھر بل میں اب وہ دھیرے دھیرے پانچوان سنڈے نزدیک آ رہا ہے پانچوان سنڈے نزدیک آ رہا ہے ادھر سوچنا کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا پتی کہاں ہے جبکہ اسی دوران میں کچھ بزنس کے کام کے سلسلے میں جو ونکر ٹرمن تھا وہ جکارتا یعنی کوئی انڈونیشیا پہنچ گیا اور یہ بات سوچنا کو ابھی تک نہیں پتا اگر شاید سوچنا کوئی جانگاری ہوتی تو وہ سیٹڈے کو گواہی نہیں جاتی لیکن اس کے دل میں خوف تھا کہ پانچوان سنڈے آ رہا اور ونکر ٹرمن پھر سے آئے گا اپنے بیٹی سے ملنے کے لیے اور اس بار بھی اس کو ملنے نہیں دینا ہے لیکن اگر کہیں کوٹ کے تھروں پولیس والے باقی لوگ آ گئے تو پھر وہ لاچار مجبور ہو جائے گی تو ملنے دینا پڑے گا باپ بیٹے کو اور یہ وہ نہیں چاہتی تھی تب اس نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیا کروں کہ پانچوان سنڈے باپ بیٹا نہ مل پائے اور یہ سوچتے سوچتے اچانک اس نے فرائیڈے کو یعنی کہ پانچ جنوری کو ایک خونی فیصلہ لیا اس نے ایک عید کے ثرو پہلے ایک پلین کی ٹکٹ بک کرائی اپنے اور بیٹے کے لیے گواہ کے لیے اور پھر گواہ کے ہی ایک ہٹیل میں ایک کمرہ بک کرائیا وہ کمرہ بھی ایک اپارٹمنٹ کی طرح تھا جس میں آپ مطلب خود کھانا مانا بنا سکتے ہیں یہ دونوں بک کرائیا ففت جنوری کو اور چھے جنوری کی صبح وہ بینگڈورو سے نکل گئی بیٹے کو لے کر اور ایک بیگ میں اپنے سارے کپڑے بیٹے کے سارے کپڑے اور پھر بینگڈورو پہنچ گئی ہٹل میں چیکن کیا پھر چھے ساتھ کو وہیں رہی اور اس کے بعد کی کہانی آپ کو میں کلڈیٹری میں سنا چکا ہوں تو پانچوں سنڈے باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہو کیونکہ چار سنڈے وہ یہ کام کر چکی تھی بس اس ملاقات اور اس ملاقات کی خوشی جو ونکر ٹرمن کے چہرے پر ہوتی اس خوشی سے اس کو دور کرنے کے لیے اسے کچھ نہیں سوجا تو یہی سوجا کیونکہ نہ اس جڑ کو ہی ہٹا دے جس کی وجہ سے وہ لگاتار اس کے گھر پر آ رہا ہے اور ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اگر بیٹے ہی نہیں ہوگا تو پھر ملے گا کس سے اور پھر کون سے کوٹ کا فیصلہ اور اس نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو مانڈا کم سے کم ابھی تک جو گوہ پلس کے حساب سے چیزیں ہیں حالانکہ قانون میں یہ بھی ہے کہ جب تک کوٹ فیصلہ نہیں سنا سکتا آپ قاتل بھی نہیں کہہ سکتے تو آروپ ہے ابھی تو آروپ یہ ہی ہے کہ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا پتہ پہنچ چکا ہے جس بیٹے کو جیتے جی زندہ چار سنڈے ملنے کی امید میں ونگر ٹرمن لوٹ چکا تھا اس بیٹے سے اس کی ملاقات ہو گئی چتر درگ کے اس سرکاری ہسپتال میں لیکن یہ ملاقات ایسے ہوئی کہ باپ تو بیٹے کو دیکھ رہا تھا بیٹا دیکھنے کے علاق نہیں تھا اس لئے کہ اس کے آنکھیں بند تھیں سانسیں رکھ چکی تھی وہ دم توڑ چکا تھا پتی پتنی کے اس رڑائی کے بیچ میں ایک معصوم چار سال جس کی عمر وہ قربان ہو گیا تو یہ تو پوری جو گوہ پلس کے اب تک کی انٹروجیشن ہے انویسٹیگیشن ہے وہ رہی اب دوسرا پہلو اس کہانی کا دوسرا پہلو اس کہانی کا سب سے اہم کردار وہ کیپ ڈرائیور انووہ کار جو گوہ سے بینگلورو جا رہا تھا ساڑھے پانسو کلومیٹر کا سفر تائے کر اس بات سے بے خبر کہ اس کار کی ڈکی میں ایک ایسا بیگ رکھا ہوا جس میں ایک معصوم کی لاش رکھی ہوئی اس کا پورا سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے پولس کو دیا اس نے بتایا کہ جب کیپ بک ہوا اس کے آنر نے کہا کہ تمہیں اس ہوتیل سے ایک پیسنجر کو اٹھانا ہے اور بینگلورو جانا ہے تو اب بینگلورو جائے گا تو واپس گارنٹی تو ہے نہیں کہ کوئی بینگلورو سے گوہ کا پیسنجر ملے اسی لئے وہ ٹریول ڈس نے کہا بھی تھا کہ اتنا کوسٹلی ہوگا فلائٹ سے چلے جائے پر اسے جانا نہیں تھا تیس ہزار روپے ٹیٹی تھاؤزن میں یہ آنے جانے کا کرایت ہے ہوا تھا سوچنہ نے تیس ہزار روپے دیئے تھے بینگلورو تک چھوڑنے کے لئے اور پھر بینگلورو سے ڈرائیور کو واپس اکیلے گاڑی لے کر آنا تھا تو اس لئے ایک طرف کا ففٹین تھاؤزن دونوں سائٹ کے تیس ہزار روپے تو ڈرائیور رات کو قریب سوا کے آس پاس پہنچا سوا ڈیڑھ بھی جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ جو ہوتیل کے سٹاف تھے وہ بیگ گیٹ کے پاس رکھے ہوئے ڈرائیور نے ڈکی کھولی اس کے بعد ڈرائیور نے ہی پھر وہ بیگ کو اٹھا کر ڈکی میں رکھا جب اس نے بیگ اٹھایا تو اسے لگا کہ یہ بیگ کچھ زیادہ ہی بھاری ہے اسے عجیب بھی لگا پر اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا اس نے بیگ اٹھا کر ڈکی میں رکھ دیا اس کے بعد سوچنا جو ہے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پہ لیفٹ سائیڈ میں بیٹھ گئی اور لگ بھگ ڈیڑھ بجی کے آس پاس یہ گاڑی گوہ کے اس ہوتیل سے بینگلورو کے لیے نکل پڑی جب گاڑی چل پڑی تک تھوڑی بہت شروعات میں ڈرائیور نے بات چیت کی اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کوئی امرجنسی آگئی کیا آگئی جو آپ بینگلورو بائی روڈ جانے ہیں اور امرجنسی تھی تو پھر سوہ سوہ فلائٹ تھی اب سوہ بھی جا سکتی تھی اور اب وقت سے پہلے پہنچ جاتی تو اس نے کہا نینی نینی مجھے کچھ یوں ہی جانا تھا بہت وہ بہت کم بات کر رہی تھی ڈرائیور نے بیچ میں کئی بار بات بھی کرنے کی کوشش کی اس نے کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ پیسنجر باچیت کرتا ہوتا ہے تو نین نہیں آتی لیکن وہ کم بات کر دی تھی لیکن اسی شروعاتی وقت میں ڈرائیور نے اس سے پوچھے لیا کہ میڈم بیک بہت بھاری آپ کا اتنا بھاری بیک کیوں تو اس نے کہا ہاں کچھ کپڑے ایکسٹرا اور لگج اس میں کچھ سامان ایکسٹرا رکھنا پڑا گو آئی تھی کچھ سامان بھی لے لیا خرید لیا تو اس ویہ سے بیک کا مزن زیادہ ہو گیا اس کے بعد ڈرائیور کے حساب سے وہ کئی کچھ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہوں ہاں کر کے ٹال دی تھی پھر ڈرائیور کو لگ گیا بہت سارے ایسے پیسنجر بیٹھتے ہیں جو کم بات کرتے ہیں نہیں بات کرتے ہیں تو اسے لگا یہ انہی ٹائپ کی پیسنجر ہے تو پھر ڈرائیور نے بھی زیادہ بات نہیں کی ہاں جب جب اسے لگتا کہ ایک تو رات پر ڈیڑھ بھی چلا تھا کہ نید آ رہی ہے تو کہیں مو دھو لوں چائے پی لوں تب اس نے کہا میڈم آگے میں چائے پینا چاہتا ہوں آپ کو کچھ پینا ہے تو چار جگہ پر اس نے قریب گاڑی روکی چائے پی سوچنا نہیں بھی پی پانی کے کچھ بوٹل بھی لیے اور اسی دوران میں صبح قریب جب گاڑی لگ بھک چھ سات گھنٹیں وہ ڈرائیور پر چکا تھا تب پہلی بار اس کے پاس کال آیا تھا گوہ پولیس کا جب اس نے سوچنا سے بات کرائی تھی اور پھر اس کے بعد گوہ پولیس نے چپ چاپ اس سے کال کیا اور کال پر بات کی تھی اور پھر وہ وہی تھا جو آئی مانگلہ پولیسٹ شیشن میں اس کار کو لے گیا تھا اور یہ وہی ڈرائیور تھا جس کی وجہ سے پھر سوچنا آدھے راستے میں ہی پکڑی گئی تو اس ڈرائیور کے حساب سے پورے راستے سوچنا خاموش تھی بہت کم بات کر رہی تھی لیکن چہرے سے کہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان ہے ڈری بھی ہے یا کچھ اور ہے اور پھر واپسی اسی گاڑی میں بیور چکیز یہ گاڑی بھی ایک طرح سے کیس پروپٹی ہے لیکن وہ کیس آپ کے کلمگٹ پولیسٹیشن گوہ کا تھا اس لئے وہ واپس گاڑی بھی پھر وہی آئی گوہ پر گوہ پولیس کے ساتھ آئی تو وہاں پہنچ گیا تو اس طریقے سے یہ پوری کہانی یہاں پر تو ختم ہوئی لیکن اب گوہ پولیس ہزبینٹ سے لمبی پوچھتاج کر کے اس پورے معاملے میں اور کیا کہ سچائی وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے وہ ونکٹ رمن پہنچ چکے ہیں اور اس وقت گوہ پولیس کے حساب سے وہ تھوڑے صدمے میں بھی ہے حالانکہ میں نے آج یہ بھی پوچھا کی منٹل حالت کیا ہے سوچنا کی تو جو ڈی جی پی صاحب ہے ان کا کہنا تھا جو پولیس کے سوال ہیں اس کے جواب دے رہے ہیں حالانکہ پولیس والے اب وہ ایکسپرٹ تو ہیں نہیں نمونو بیگیانک ہیں لیکن سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھاک دے رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے مطلب ہوش میں ہے اور اپنے نارمل بیہیٹ کر رہی ہے لیکن ہاں جو ہمارے سور سے ان کا کہنا ہے شاید یہ ہر بار ہوتا ہے کہ اس نے ساری بات تو بتا دی لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے بچے کا ختل نہیں کیا تو پھر پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیسے تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس کے ناک پہ تکیا یا کچھ اور کیسے رکھا گیا کیا ہوا کب دم گھٹا تو وہ انکار کر رہی ہے لیکن جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تو پھر بیگ میں بھر کر آپ کیوں لے جا رہی تھی کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حساب سے کچھ کمرے میں کوئی اور تیسرا شخص جو تین دن وہ رہی کوئی نہیں گیا نہ اس کمرے سے کوئی اور باہر نکلا وہ بیگ بھی پہلی بار جب چیک ان ہوا تمندر گیا اور جب چیک آؤٹ کیا تب ہی باہر آیا یہ بھی کیمرے میں ہے تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ بیگ میں کوئی اور لاش چھپا کر رکھ دے اور سوچنا کو پتا نہ چلے تو یہ شاید آگے چل کر ڈیفینس کے لیے یہ بیان ہے لیکن گوہ پولیس پوری طرح سے شیور ہے کہ وہ ایک مضبوط کیس بنائے گی جو کوٹ میں ٹھائٹ سکے تو یہ تھی آج کی کہانی اور پوری اپ ڈیٹ اور اس خون کی پہلی بلکہ کچھ لوگوں نے تو اپنے کریم تک فیملی میمبر نے لکھا بھی تھا کہ سر پوسٹ بارٹم ریپورٹ آگئے اس میں تو بلڈ ہے نہیں لیکن آپ کہہ رہے تھے بلڈ ہے تو بہت سارے جانکار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کئی بار گلہ گھوٹنے سے کان یا ناک سے یا موں سے خون بھی نکلا تھا لیکن وہ ساری بکار غلط چیزیں تھی اصلی چیز یہی تھی کہ وہ بلڈ خود سوچنا کا تھا جس نے اس تو آج کی کہانی میں فیلال اتنا ہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج آشیش کا جنم دن ہے اور آشیش سمن شرما جی کے بلکہ ماف کیجئے گا اومہ شرما جی کے بیٹے ہیں بینگلورو سے ہیں اور ہیپی بڑے آشیش اور اومہ شرما جی نے سبرتیم بینر جی کو اسپیشلی لکھا کہ مجھے میل پہ پتہ نہیں کیسے بھیجوں تو آپ میسید پہنچا دیجے اور بینر جی نے بڑی ایمانداری اور کیا کہتے ہیں ذمہ داری سے یہ مجھے میسیج رات کو ہی دے دیا تھا تو ہیپی بڑے آشیش لکی ہو آپ کو ایسی ممی ملی ہیں جو آپ کے لئے اتنا فکر کرتی ہیں تو اومہ شرما جی تینکی سو مچ آپ کا بھی اور بینر جی کے نام پہ یاد آیا کہ ادھر کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بینر جی کہانی نہیں سنا رہا ہے اس نے مجھے کل بھی کہا تھا میں بھول گیا ایکچلی ہمارے ٹیم میں ایک منیشہ جہاں وہ چھٹی پر چلی گئی ہیں اور ادھر اسٹوریز آپ دیکھینے بہت ساری ہیں تو واردات کی لبھک پوری ذمہ داری جو ہے وہ بینر جی کے اکیلے اور ماسوم اور نازک کندھوں پر آ گئی ہے تو اس لئے اسے وقت مل نہیں رہا ہے دوپہر سے رات تک اسی میں جوجتا رہتا ہے تو اس لئے کچھ دنوں کے لئے اسے آپ معاف کر دیجئے گا جیسی ہی تھوڑا اس کے نازک کندھوں سے بوجھ اترے گا تو وہ پھر سے کہانی سنانا شروع کر دے گا اس کے علاوہ محش کمار تومر ان کا بھی بڑے ہیں تو ہپی بڑے محش صاحب خاص فرمائش تھی وینوس شکار پوری کی تو محش جی ہپی بڑے عقیل احمد ان کا بھی جنم دینے ہیں تو ہپی بڑے عقیل اور یہ ممبئی سے ہیں اس کے علاوہ اپیندر یادب اپیندر یادب جی کی جو وائف ہے ان کا جنم دین ہے اور میں بھول گیا تھا تو سوری اپیندر بھائی ان بیلیٹر ہپی بڑے آپ کی پتنی کو ان کا نام بھونڈا میں نے ملا نہیں انکیتہ تومر ان کا بھی آج جنم دین ہے تو ہپی بڑے انکیتہ اور یہ بھیجا آکاش سنگھ نے ساتھی وشال گپتہ ان کا بھی بڑے ہے تو ہپی بڑے بشال اور بھیجا ہے سمپتہ مطہرون ساتھی آج جوتی لکھنڈے اور باہو بلی لکھنڈے ان دونوں کی انیورسری ہے تو آپ دونوں کے بہت 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 بڑھائی بلکہ بلکہ بلیٹڈ ہپی میریج انیورسری باہو بلی لکھنڈے نام اچھا آپ کا سندیپ چکرورتی انہوں نے ہی لکھا تھا میل کہ سر وہ آ گیا ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ بہت اس میں تو بلڈ کا ذکر ہے نہیں آپ نے کل کہانی میں بلڈ کی بات کی تو سندیپ بھائی ڈیٹیل میں تو میں نے سنا دیا اب آپ معاملہ کلیر ہو گیا ہوگا ٹی جی کاشک انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی بلکہ ٹی جی کارتک سوری کارتک صاحب نے ایک کہانی کی فرمائش کی مقبول تھینکیو سو مچ اور آپریشن کیکٹس انہوں نے کہا آپ نے سنا چکا ہے آپ سنا چکے ہیں پھر بھی سنا دیجئے گا تو اسی کریم تک کی لسٹ میں ہے آپریشن کیکٹس انہوں نے مقبول سب آپ کا ساتھی دیپک کلیال آپ کا جو سجھاؤ سجیشن ہے سرانکھوں پر ضرور اس پر عمل کریں گے انہوں نے ساتھی راجو اروڑا تینکیو راجو بھائی تعریف کیلئے پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا لکھا ہے کہہ رہے ہیں آج کل آپ بڑا چہرہ گھلو کر رہا اور یہ اور وہ میں تو ویسی نارمل ہوں ویسی نارمل رہتا ہوں لیکن آپ کی محبت یہ لگتا آپ کی نظریں آج کل زیادہ اچھی ہو گئی ہیں محسن مجاور انہوں نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے کومل ورمات ہنگیو سو مچ کومل جی آپ کا بھی تو کہانی میں آج یہ رہی جن کی کاری دنیا میں خون کے نشان بھی واردات کی گواہی نہیں دیتی قتل کی اُلچی گتھی سازش کی تین تک پہنچنے میں روڑی اٹکاتی ہے لیکن ایک شخص ہے جس کے آگے بڑے سے بڑا گناہ پناہ مانتا ہے جو خونخار آتنگ وادیوں کے ہائی ڈاؤٹس کا پتہ لگانا بھی جانتا ہے اور بیمان پولیس کے چہرے سے نقاب ہٹانا بھی جس نے کرائیم کی خبروں کو دی ہے ایک نئی شخص شمس طاہر دوہزار تائیس کا آپ کا کوکو ایف ایم ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا کتنا منٹ سکرین ٹائم بچا آپ نے اپنا کتنا قیمتی سمیں بچائے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے کوکو ایف ایم پر آپ کی سننے کی کتنی شمتہ ہے یہ سب آپ کوکو ایف ایم پر اب دیکھ سکتے ہیں ایک نیا فیچر جو کوکو ایف ایم ٹوینٹی ٹوینٹی تھری کے آپ کے سارے انوحب کو دکھائے گا اور بتائے گا تو کہانی میں اتنا ہی لیکن ایک بات پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ کوکو ایف ایم ایپ پر کرائن تک فیملی ممبرز کے لیے خاص آفر ہے کرائن فیفٹی کوپر ہے ڈسکرپشن میں لنک ہے یہاں آپ جائیں اور 99 روپیز کا سبسکرپشن 49 روپیز میں پہلے مند کے لیے پائیں اور کوکو ایف ایم کے مزید اب آپ سے ملقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تھانکی بریمت